سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو خوش رامدید کہتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں میرے کچھ ایسے خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی پرسنالٹی جن سے یقیناً آن سکرین بھی ایک تعلق رہا ویسے بھی ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں تو آپ کی بڑی اچھی ان سے دوستی ہو جاتی ہے بہت اچھے جو ہے وہ آپ کے ان سے تعلقات ہو جاتے ہیں ایسی ہی ایک پرسنالٹی ہے جن کو میری پوری ٹیم بہت پسند کرتی ہے ہمیشہ ہماری خارش ہوتی ہے کہ جب بھی موقع ملے انہیں ضرور بلایا جائے پاکستان میں جو آرٹ ہے اس کی مختلف فارمز ہیں اور انہی میں سے ایک فارم ہے جو تھیٹر ہے اور تھیٹر کے اگر میں ان کو یہ کہوں کہ اس وقت یہ دل دانا ہے ہر دل عزیز ہیں اور جب بھی تھیٹر پر ان کا کوئی پلے لگتا ہے تو وہ ہاؤس فل ہوتا ہے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بہت لمبے لمبے عرصے کے بعد یہ جو ہے وہ تھیٹر کرتے ہیں آخر کیوں یہ بھی ان سے جانے کے ایک ان کا پلے آنے والا ہے کچھ ہی دنوں میں اس کے بارے میں بھی آج ان سے بات ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں دی گریٹ ساکت سب اسلام بھانگ میں دیکھ رہا تھا کہ کس کے بعد میں بتا رہا ہوں میں کہ کوئی آئے گا میں کہ میں وہاں دیکھ رہا تھا کیا کریں اب آن سکرین تھوڑا مکھن لگانا پڑتا ہے یہ آپ کی سچی باتیں جائیں بہت اچھی لگتی ہے مطلب میں جاتا ہوں کہ ہر گھر میں ایسا بندہ ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کے لئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور باقی سلام تو میں نے آپ سے آگے کر دیا تھا اب بات آگے کرتے ہیں ساکر نے سلام کہتا ہے اس کا مختلف انداز تھا کچھ لوگ بڑے مختلف ہیں وہ کہتے ہیں محفل میں رونک لگانے والے لوگ وہ ایک ایسا چمکتا ہوا چتارہ ہوتا ہے ساکر کی ماشاءاللہ یہ دوستوں میں وہ یاروں کے یار والے لیکن اور بھی کچھ اس وقت تھیٹر کے آرٹسٹ ہمارے ساتھ موڑود ہیں ایک ایسی جو ہے وہ لیڈی ہے جنہوں نے فرس ٹائم تھیٹر کیا ہے اور ایک جو ہے ان کا میرے خلال سے سیکنڈ ایکسپیرینس ہے پہلے ہمارے ساتھ ہیں سمیہ اسلام علیکم والیکم اسلام کسی ایم سمیہ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں کائنات اسلام علیکم کسی ایم کائنات یہ میرا فیوریٹ نام ہے مجھے یہ نام بہت اچھا لگتا ہے آپ کا نام کس نے رکھا تھا آپ نام بدل سکتا شکریہ مجھے یہی پتہ تھا سنا نام کیسا لگتا ہے سنا نام کیسا لگتا ہے بس چینج کر رہا ہے ہم دونوں کا اکیکہ پھر آپ کر دیں گے میں اکیکہ بھی کروں گا میں اکیکہ بھی کروں گا اور نام لگتا ہے کائنات یہ بتائیے کہ تھیٹر کرنا کیسا ایکسپیرینس رہا اب ہم چاہوں گی ہم ادر سے شروع کریں میں گھر جائوں تب تر آپ سنیں آپ سے جربہ لیں میں سننے کی لیے ہوں آپ سننے کے لیے ہوں کیسا رہا ہے کائنات پرسٹ ٹائم کرنے کا میں بہت کچھ لرن کاری ہوں رکھا لڑا دیفرنٹس اچھا بیسے کتھی کیا ہو میں انجینر ہوں بھی بیسے پرسٹر اکیہ تو یہاں اس طرف کسی رہا ہے کسی نے کہا کہ ٹیٹر کرنا چاہیے مجھے اچھی بات ہے کہ زندگی میں تجربے ہونے چاہیے لائف کو دیکھیں ایک انجینئر ہے جو تھیٹر پر آ کر وہ پلے کر رہا ہے اور جو کریکٹر ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گی وہ ہم آگے جا کے جانتے ہیں سمیہ جی آپ یہ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں یہ پروفیشنل کسائی ہے آپ ان کی بکنگ لیتے ہیں میں بلکو بکنگ لیتا ہوں آپ کو بچیا کٹوانی ہو اونٹ کٹوانا ہو بکرا بکری تو یہ ایک ہاتھ سے کٹتی ہے یہ ہے میں اب آپ اسے پر آ کریں آپ اسے پر بلکل کچھ بکر کریں دو سمجدار خواتین بات کریں دو سمجدار خواتین بات کریں انہیں اپنے کی جانوان سمجدار خواتین باتیں انہیں ایک جملے میں نہیں آسکتی اسے ہوا خود بھی ہس رہی ہے اسے ہوا خود بھی ہس رہی ہے اسے ہوا خود بھی ہس رہی ہے ہسی مزاق کا شو ہے ساکیب موجود ہے اس سے پہلے جو پلے تھا وہ کونسا تھا بھی سیاچن ہوا تا last year میں اس میں اکٹن کر رہی تھی that was my first commercial play this is gonna be my second اچھا مزا رہا ہے کیونکہ ایک بار کیا بندہ ایک بار انٹر ہو جائے no never gonna end that flow آپ کبھی اس سے بائد نہیں آسکتے سیاچن پہلا پلے تھا اس میں یہ ماں بنی ہے character character ماں تھا تو ماں بنی ہے that's actually true اب آپ کی کریکٹر پہ بھی بات کر لیتے ہیں لوگ جانتے ہی آپ کے کریکٹر کے بارے میں لوگ جانتے ہیں آپ بتا دیں لوگ کے گھروں میں جائیں اور جا کے ان کو بتائیں یہ بتائیں ابھی آپ کا play آپ نے کہا کہ لوگوں نے ایک سپرائز لوگوں کے لئے کیونکہ ابھی 14 آگست پہ گزری آگست کا مہینہ پھر آنے والی 6 سپٹیمبر تو یہ پاکستانیوں کو دے رہے ہیں تھیٹر کی شکل میں تو نام بتانے چاہیں گے نام ہے بانانستان بانانستان اور یہ سیٹ ہوا ہے دو ہزار تیس میں دو ہزار تیس میں بانانستان ایک امیجنری ہم دو ہزار سولہ میں دو ہزار تیس کا پاکستان بانانستان اس میں کیا حالات ہو سکتے ہیں ایک امیجنیشن ہے انٹرٹینمنٹ ہے کیا مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں کیسی باتیں ہو سکتے ہیں اس لئے اس کو بارے میں بتانا تو وہ چیزیں کھل جائیں گے یہ تو آپ بتا سکتے ہیں رائٹرز کون ہیں کون پروڈیوز کر رہے ہیں ڈریکٹر ٹویلین ہیک اس سے پہلے تھی سیاچن میں بھی انہوں نے دعور کے ساتھ کیا دعور محمود دعور محمود لکھنا دعور کے جتنی پریشتے انگر مقصود صاحب لکھتے تھے تو اس دفعہ شاید وہ مسروف تھے یا کوئی وجہ تھی یہ پلے انہوں نے نہیں لکھا تو یہ پلے پھر کیونکہ ذائبت ہے جب انور صاحب نے نہیں لکھا تو پھر کسی عام بندے سے نہیں لکھوا سکتے تھے پھر ہم نے تین چار لوگوں کو کٹھا کیا تاکہ وہ کچھ بہتر چیز بن سکے بجائے ایک بندے سے تو ایک میں تھا ایک دعور تھا ایک مصطفیہ ہیں وہ تھے جو فور من شو تو ہم تینوں نے مل کے اس کو لکھا ہے مصطفیہ کے ساتھ ان کے بھائی ہیں فیصل وہ بھی تھے سلمان بھی تھے تو وہ ہم نے تین چار لوگ مل کے لکھا ہے تاکہ کچھ بہتر چیز بنا سکے ہیں تو ہم سٹوڈنٹ ہی انگور صاحب سے ان جائے ساتھ نہیں لکھ سکتے اپنا سر ہلا رہی ہے کچھ بہت ہی مردے کا زبردستہ آنے والا ہے تو ضرور جائے گا ہم پاکستانی موویز کی بات کرتے نا اسی طرح پاکستانی تھیٹر ہے یہ وہ تھیٹر ہے جو سوسائٹی کو ایک اویرنس دیتا ہے جو کچھ کمزوریاں ہیں ان کو ہسی اور مزاق اور تنس کے لہجے میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور بہت زبردست ہے اس کو آپ ضرور جا کے دیکھئے گا کب آپ ایسے یہ تھیٹر آ رہا ہے پرسوں سے انشاءالہ سٹارٹ ہو رہا ہے نائنٹین سے کراچی آرٹس کانسل میں آٹھ ہوئی تو ابھی صرف کراچی میں ہی یا مختلف شہروں میں بھی ہیں ابھی کراچی میں ہے دو مہینے پھر لاہور اسلامباد ملتان فیصلہباد دوبائی تو وہ آپ لوگ انناؤنس کرتے رہیں گے ابھی دو مہینے تک کراچی میں تو آپ لوگ ضرور جائیے گا کراچی آرٹ کانسل میں نائنٹین آگست سے یہ پلے جو ہے وہ لگ رہا ہے بنانستان کے نام سے میں بھی ہاؤں گی ضرور دیکھوں گی اور پھر فیڈ بیک دوں گی اچھا یہ بتائیے کہ اس میں آپ بتانا تو نہیں چاہتے لیکن ہمیں ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت سیناریو ہے اور آگے کیا اس سوالے سے تو ساگیب اس کو لکھتے ہوئے کیونکہ آپ نے خود لکھا بھی ہے تو آج کے دور میں رہتے ہوئے بات کے بارے میں لکھنا تو ہلا چینج بھی ہوں گے انسپریشن کیا لی اس کو لکھتے ہوئے ہم سب کو پاتا ہے ہم نیوزیں بھی دیکھ رہے ہیں اور اخبار ہوں ہی پڑھ رہے ہیں ہر جگہ پہ لیکن اگر ہم تیس کی بات کرتے ہیں آج تو ہم کچھ کھیل سکتے ہیں کومیڈی کے حوالے سے سٹائر کے حوالے سے کیونکہ آج کے بارے میں تو آج کی بات ہوگی تو تب ہم کہہ سکتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ ایک امیجنیشن جہاں تک جاتی ہے کومیڈی اور سٹائر کے حوالے سے تو وہ ہم اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے ذہنیا ایسا ہو یا نہ ہو بس ایک امیجنیشن ہے کہ تب یہ ہو سکتا ہے اب یہ حد آتا ہے تو تب یہ ہو سکتے ہیں تو اس لئے پھر اس میں کومیڈی کا مارجن زیادہ ہو رہتا ہے اگزیجنیشن ہے تھوڑی سی لیکن وہ سرپ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہے اب وہ امیجنیشن بھی ساکیب سمیر کی ہے تو آپ سوچ لیں کہ وہ کتنا زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ایسا ضرور اس کو انٹرائی کیجئے گا ابھی آپ کو میں دیکھ رہا تھا اگر آپ کے سپائکس کر دیں سارے بات سارے بات ایسے سیدھے ہوں تو ایک امیجنیشن کی بات ہے میں نے امیجن کیا میرے خود چیخ نکل گئی اندر سے وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ چیخ کیوں نکل گئی لیکن ایک بات ہے کہ یہی بات آپ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں امیجنیشن میں ساکیب کا مائک بند کر دیا جائے ایسا شخص جو ایسا شخص جو ایسا شخص جو دیکھو ایسا رہا میں کائنات سے بھی جانوں گی آپ سے بھی پوچھوں گی یہ جو ٹیم ہے جنکہ آپ لوگ کی رہرسل چل رہی ہوں گی کتے ایسے رہرسل کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لیجنگ ان کے ساتھ کام کرنا ان کی تمام مستیاں بھی برداشت کرنا اور سب چیزیں کرنا ایسا رہا ہے ایسے خاص چیز میں پتے کا آپریشن کرتا ہوں کیا خاص چیز ہمیں کیا پتا کرتے ہو ایک چیز بہت زیادہ جو سب کے لئے بہت پوزیٹیو ہوتی ہوئی انہرژی بہت ہائی چلی جاتی ہے باہل رہرسل سچ پوزیٹیویٹی آپ کی انہرژی لیول کھیں ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ ساتھ یہاں ہمارے انہرژی لیول کئی اور ہوتا تھا بہت 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 انہرژی آٹے جاتے بہت سارےا خیلی تھی اپنے 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 تھیرےے پیارے دیکھے کہ não دیکھا تھا ایسے چیزیں نہیں دیکھا لیکن آپ نے پوزیٹیویں یہ چوفی آپ کی ہوئی یہ کوئی گیم شو رہی ہے آپ نے میرا پروپ کیسے بٹھایا میری مرشی کے باتے شکر کرو آپ کو بتا ہے کتنے قیمتی پروپ سے جاب اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھایا میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے بھی میں آئی تھا چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں آپ بھی کافی کم ہو گئی ہیں کوئی وجہ ہے بعد میں وجہ ہے میں نے تھیٹری بیسے نہیں دیکھا پر آپ سین سے آچھا اچھا اچھا میں یہ ہی جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے ماشاء اللہ سے بہت کام کیا ان لوگوں کے ساتھ جب کام کر رہی ہو رہرسل کر رہی ہو پریکٹس کر رہی تھی تو لوگ تف ٹائم دیتے تھے کیونکہ ان کو بتا ہے ڈیریکٹر کیا چاہتا ہے ہم ٹائم ہی نہیں دیتے کبھی ٹائم ہی نہیں دیا اپنا پرسنل ایکپرینس ہے کچھ لوگ گو تھے ٹھرہ ٹائم لیکن میرے ساتھ ابھی تک سب کچھ سائی جا سب تیوی پر جرام میں رکھنا چاہے گا موی کو شکھا ہے دیکھنے کا آپشن ہے نہیں وہ سمجھ گئی ہے کہ میں اس سے کیا پوچھ رہی ہوں آپ یہ بتائیے ساکب آپ مووی لکھ بھی رہے ہیں جہاں تک میں جانتی ہوں وہ آپ کی مووی کہاں تک پہنچی ہے فرسٹ ڈراف ہو گیا اس کا اب سیکنڈ ڈراف پہ کام ہو رہا ہے اور وہ اکتوبر نومبر دسمبر شیوٹ پہ ہو گیا تو آپ ہیں اس مووی میں میں بھی ہوں تھوڑا سا میں بھی کر لوں گا تھوڑا سا آپ پہنچنا اس میں کریکٹر پلے کر لیں گے تو وہ جو مووی ہے انشاءاللہ اسی ایر انشاءاللہ وہ ایت پہ نیکس ایت پہ تین مہنی کے شوٹ ہے پھر پوسٹ پہ جائے گی تو اس پہ ٹائم لگتا ہے جہاں پر آپ تھیٹر کو آپ اکت کر رہے ہو وہی پر آپ نے اب یہ رائٹنگ لکھنے کا کام بھی شروع ہے موویز بھی لکھ رہے ہو تو یہ ایک ہی مووی ہے یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں ابھی تو کیونکہ یہ ایک بڑی چیز تھی ایک بڑی چیز فلم ایک بڑی چیز ہے ٹی وی پلے ہو تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے فلم ایک بڑا میڈیم ہے اس لئے ابھی ایک لکھ لوں پھر یہ ایکٹ کر لوں ایک ایکسپیرینس ہو جائے پھر اپنا ریٹ بڑھا کے ایک ریٹ بڑھا کے ایک ریٹ بڑھا کے ایک ریٹ بڑھا کے آپ کی امیجینیشن سے بہت دور ہے یہ ہم نے لکھی ہے اس لئے یہ بہت کومیڈی سی فلم ہے اس میں ویلن نہیں ہے ویلن ہے لیکن وہ ایک مزی کی چیز ہیں مطلب آپ نے ایک کومیڈی مووی لکھی ہے جی کومیڈی مووی لکھی ہے کومیڈی مووی کومیڈی مووی چیزیں ہیں جو ساکت کے لئے دعا بھی تمام چیزیں ایک طرف بہت اچھا کام کریں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو تھیٹر کو پروموٹ کریں لیکن کچھ ٹیمز ہیں جو اس کو آگے پروموٹ کریں ساکت کے لئے والدول السلام اور اسی طرف ساکت کے لئے جو تحت لئے ہم نے آپ کو یہ چھوڑے ہیں بہت عرصے سے کب سے دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اب آپ نے نننی بن جائے جب سے میں تو بچان سے آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کہا پہلی دفاہ دیکھا تھا کہا پہلی دفاہ میں نے آپ کو دیکھا ہے یہی پہلی دیکھا تھا اب اتنا یاد نہیں کہ پہلی دفاہ اپنی پہلی مراکات بات بھی یاد کر لیں پہلے ہم شو کر لیتے اگر آپ یہ بتاؤ کہ ابھی یہ جو experience ہے ابھی آپ جب دیفرنیٹلی ابھی تک آپ نے آپ کے سامنے کی رہرسل چلی ہیں جب آپ جا کر پلے کرو گی اس کے بعد لائف میں اور ڈیفرینٹ اوپشنز بھی کھولیں گے تمام چیزیں تو ابھی پلان کیا کیا ہے تھیٹر میں آگے کیا کرنا ہے تھیٹر اگر اس طرح کا کھولٹی تھیٹر اگر اس طرح کا کھولٹی تھیٹر if i get a chance تو i will keep doing it yeah so because this is like educate بھی کرتا ہے آپ آپ کو it's a good clean entertainment so if it's like that i might go into theater اس کو آگے continue کرنے کا ہے اور ویسے جو ہے کیا کرتی ہے کائنا time free آپ کے hobbies کیا ہیں گاتی ہو رہا ہے گاتی ہو رہا ہے کائنات آپ گاتی ہیں کائنات آپ گاتی ہیں ایک دو دن پہلے ایک دو دن پہلے that i can sing ویسے i know اچھا تو پہ کائنات کچھ سنا ہو پاکسان کا مطب آزادی کا مہینہ ہے دیکھو یہاں کچھ بھی پاکسان کے یہ ایسے دووتا یہ آپ کا ہوتا ہی ہیں یہ ایسے ہی دوست ہو تھے جو آپ کا ساد دیتے ہیں یہاں خیالنا ہے ویسے کہ یا قیمت صح Härin میں چاہ 재밌em اگر آپ کی اپنی مرضی ہے میں یہھاquela شکر سمیہ ہستی بہت اچھا ہے وہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ایک آواز والی کھنک والی مسکراہت دس لوگوں میں بیٹھ کے جب سمیہ ہستی ہوگی تو اندا پتہ چل جاتا ہے کہ سمیہ ہستی ہے تاکیب اس طرح یہ لوگ آئے ہیں تیٹر کی طرف ان کو اپشن ملا بہت سارے لوگ ہیں جس وقت ٹیوی پاکتنگ کر رہے ہیں یا جن کو موقع ہی نہیں ملا اپنگ کرنے کا اپنگ کرنے کا بات وہ تیٹر کی طرف آنا چاہتے ہیں تو کیا آپشن ہیں؟ کس طرح تیٹر کی طرف اپروچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو ٹیوی میں پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا تیٹر کرنا؟ تیٹر کرنا کیونکہ تیٹر میں ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے آپ کی ریہرسرز ڈیوریشن ہے وہ روزانہ چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے ہوتی ہے تو ٹیوی کے لئے یہ مسئلہ ہے کہ ہم صرف پریکٹیس میں اتنا ٹائم لگائیں شو تو جب ہوگا تو ہوگا جبکہ ٹیوی پہ تو جاتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں تو ٹیوی کے لئے مسئلہ ہے اگر شاکیہ طور پر کرنا چاہے کہ میں ایک پلے کر دوں تھوڑا سا مزید گروم ہو جاؤں میری ایکٹنگ گروم ہو جائے کیونکہ جو ریہرسرز پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ کی گرومنگ ہوتی ایکٹنگ کی وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو جو تھیٹرز ہو رہے ہیں نیپا میں ہو رہے ہیں یا کاپی کیٹس کے طرح ہوتے ہیں یا اور بھی کچھ آتے ہیں ساج حسن کرتے رہتے ہیں شیما کروانی کرتے ہیں آپ کی سانیہ سعید کرتے ہیں تو یہ سب لوگ کرتے رہتے ہیں تو وہ ہی ہوتا ہے کہ اوڈیشن ہوتا ہے جو ان کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں انہی سے کہا جاتا ہے تو وہ آکے جو کریکٹرز ہوتا ہے اس کو آکے اوڈیشن دیتے ہیں اگر وہ اس پر سوٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو رکھنے جاتے ہیں سمبل سب پروسیجر آپ کی انٹری بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پھر آپ کا وارڈروب ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ انداز میں ہوتا ہے سب یاد ہے سب یاد ہے وارڈروب بھی آپ کو یاد ہے سب یاد ہے اتنی فانٹسائز چیزیں ہوتی ہیں ساکیب کہ میں یہ اس لئے بتا رہی ہوں کہ اتنی ڈیٹیل میں بارے بارے ایک لائنوں پر بھی آپ لوگ کام کردے ہوتے ہیں ہر شخص کا کریکٹر اب جس طرح یہ ابھی مجھے بتا رہی تھی میں بتا دیتی ہوں کہ اگر ایک یاگ بچی اوڑ لیڈی کا آپ لوگ کردار دے دیتے ہو تو وہ اس طرح اس کو پلے کر رہی ہوتی ہے تمام چیزیں بڑی پولجڈ تمام چیزیں ہوتی ہیں وارڈروب سے لے کے آپ کے اکٹنگ آپ کے اکسپریشن ہر چیز پر کام کیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے کریکٹرز بھی ہیں جو آپ کی فانٹسی میں کرنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ نہیں کر سکے بریک لے لیتی ہوں ایسے کریں یا آپ کے بارے لے ایک بریک بریک لے لے یہ آپ کا کامرا ہے اسلام علیکم آپ کے بریک لے آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایمیجن کریں ان کے بارے لے بلکل صحیح ایمیجنیشن کریں بریک لے سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو خوشنامدی کہتے ہیں اور آج تھیٹر کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے نائنٹی آگست کو ایک پلے بنانستان کے نام سے آرٹ کاؤنسل میں جو ہے اب یہ پلے سٹارڈ ہو رہا ہے اب ضرور چاہیے گا کراچی والوں کے لیے ایک توفہ ہے یہ آگست کے مہینے میں جائیے جا کے دیکھئے کہ دو ہزار تیس کا 20 30 کا پاکستان وہ کیسا ہوگا ان کے اماجینیشن میں ساکپ ہمارے ساتھ ہیں ساکپ سمیر سمیہ ہیں اور کائنات موجود ہیں ساکپ یہ بتائیے کوئی فانٹیسی کا کریکٹر جو آپ چاہتے ہیں کہ اسے تھیٹر میں نہیں وہ تو میرے لیے آپ اپنا کریکٹر بتائیے ہیں جو آپ پلے کرنا چاہتے ہیں آپ نے پولٹیشن بھی کیا ہے اس کے لیے مختلف بھی کیا ہے اب کونسا کریکٹر ہے جو آپ چاہتے ہیں کرنا دیکھیں کریکٹر تو لائف کے ختمی نہیں ہوتے مختلف کریکٹر ہیں کہ آپ باہر نکلتے ہیں تو کریکٹر سے ہماری سی لائف سے ختم تو ہو ہی نہیں سکتے یا میں کہہ دوں کہ اچھا جی میں نے اتنے کر لیا اور اتنے رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں پتہ نہیں ہے وہ تو جتنی لائف ہے کریکٹر سامنے آتے جائیں گے اور انشاءاللہ جب تک ہمت ہے کرتے رہیں گے لیکن ابھی جو میں نے کریکٹر کرنا ہے وہ میچاروں کے میں تھوڑے سے بال لمبے ہوں گے ڈینلے کے لئے انسانے رہے ہیں وہ اسی رہے ہیں ڈینلے کے لئے اور میں بارے فٹ کھا ہوں اور وہ تو فект ہے اس کا توہی لوگ پڑھتے ہیں مرے بھیک ہے آپ نے ہمیشہ ہمیشہ ہوتے ہیں ڈینلے کے لئے ہمیشہ نہیں ہوتی تمز دیکھیں ہم بات کر لیں؟ ہم بات کر لیں؟ سمجھے یہ وجہوں کہ ہمارے ہیں خواتین یا لڑکیاں وہ ہر فیلڈ میں آگے جارے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں لیکن پورشن لائف میں گھر میں کچن وچن سے کوئی تعلق ہے اپنا کام کیا گھر میں کچھ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ کوئی تعلق نہ ہو بہت گہرا تعلق کیونکہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ 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 اچھا ہے یہ فائدہ بھی بہت ہے اگر آپ اپنے کام کر سکتے ہو تو آپ اپنے کام کر سکتے ہو تو بہت گہرا تعلق ہے گیادرنگ میں کھانے پکانے پڑھتے ہیں بیٹھنا پڑھتے ہیں بیٹھنا پڑھتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے آپ سٹمپ لگا رہے ہیں یہ بات رہا ہے اگر کسی کو لگا رہے ہیں ایسی بات ہے یہ بلکل نورمل ہے ان کی میں گارنٹی دیتا ہوں ان کی میں گارنٹی دیتا ہوں باقیوں کا اللہ حافظ باقیوں کا گارنٹی دیں گے جس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ کتنا کالو کے کچن سے کنگ بغیرہ کرتی ہو گھر کے کام بغیرہ مطلب اپنے گزارے کے لئے کر لیتی ہوں اپنا گزارے ہوں پکا نہیں سکتی تو اب میں کیا کروں گزارے کے لئے کر لیتی ہوں انڈا اُبال لیتی ہیں مطلب اُبالتا تو پانی ہے لیکن اسے کیا دیتی ہوں میں چاول بنا لیتی ہوں بیک کھانا کھانا بنا کر لے کر آتے ہو رہیرسل پر کھانا ہم نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں ہے کہا نہیں کر رہتے ہیں ہم خود ہی جب سب گیادرنگ میں ساکر آپ کا کچھن کی طرف جانا ہوتا ہے آپ اگر فون رکھ دیں میں کچھ میں جاتا ہوں کچھ کھا پاتا ہوں کچھ ب lugے کundertوں کو ہوتا ہے شاکتا میں اس نے کھانے کا نہیں ہے کانے کا شاک ہوتا ہے پکانے کا شاک بھی ہوتا ہے خدا پھائی ج战عہ کھانا کھا لیتے ہیں کھانا مجبوری کچھ لوگوں نے جیتے ہیں کچھ لوگوں نے جینے کے لئے م names تو میں دوسری طرح سے پہلی بات نہیں اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں کسی حریف کے ساتھ شو کر رہی ہوں حریف کے ساتھ حریف کے ساتھ چلے آپ ایسا کرتے ہیں آپ نے سب کی انٹروی کریں ہم آپ کا انٹروی کریں نہیں وہ آپ بعد میں کر لے جائے میں پہلے اپنی نوکری پوری کر لوں نوکری تو آپ نے ٹائم پورا کرنا ہے آپ نے کونسی اندلکے لگانے بارہ بجے کے بعد آپ میرا انٹرویو کیجئے ساکیب مجھے ایک چیز یہ بتاؤ کہ تھیٹر جو ہے میں بھی جس طرح انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی کہ لارچ جس طرح اب آپ ذکر کریں وہ ڈسیمبر میں آیا تھا اور اب آگست آلمونس 6-7 مہینے 8 مہینے گزرنے کے بعد تھیٹر پر پلے لگتا ہے جو تھیٹر لور ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں ہم جانتے ہیں باک ٹو باک پلیس چلتے رہے ہیں تو کیوں نہیں اس طرح کا کام ہو رہا کہ باک ٹو باک تھیٹر چلتا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تھیٹر مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے بننے میں دو سے تین مہینے لگتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے پھر ہے کہ سب نہیں کرتے کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں تعداد کرنے والوں کی کم ہے تو جب کم لوگ ہیں تو جب تین مہینے ایک پلے بناتے ہیں تو پھر وہ تین چار مہینے اس کو چلاتے ہیں تو وہ جو سات آٹھ مہینے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیکس بنتے ہیں تو آپ جب ایک دور تھیٹر دیکھا آپ نے سیاچین دیکھا تو وہ چار پانچ مہینے چلا ہے کراچی، لاہور، اسلامباد، ملتان، فیصلہباد، دوبائی تو وہ جو پانچ مہینے چل گیا پھر اس کے بعد نیکس کی ریہرسل سٹارٹ ہوئی دو مہینے پھر وہ اس لئے ٹھیک ہے کہ کم لوگ کرنے والے بہت سارے ہو جائیں تو پھر وہ سارے ہو جائیں یہی بات ہے کہ زیادہ لوگ نہیں ہیں جو اس طرح آرہے ہیں اور اچھے لوگ جو اچھا بہتر تھیٹر وہ کر سکیں کچھ ریجنل تھیٹرز بھی ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مختلف انداز ہے وہاں کی اپنی ایک لوکل دیکھنے والے ہیں اور بیسیکلی وہ تھیٹر نہیں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال بھی آتا تھا پہلے جب تھیٹر کا نام ریا جاتا تھا کہ شاید وہاں پر صرف وہ ڈانس کیونکہ والگر چیزیں اور یہ تمام چیزیں بھی تھیٹر سے منسلک رہیں ایک عرصے تک لیکن جو آپ لوگ انہیں تھیٹر کیا آپ لوگ انہیں ایک دم یہ تھیٹر کیے سالفوں کو بڑے بیادئی چیزیں یہ جو تویہوں کو منٹھا سکتے ہیں آپ وہ ساکے ہیں جو اس دوسرا ٹیٹر فین ایک سوارت ٹون ہرى ب willst وہ submitted 是ا چیزا راستی تو وہ برا تھیٹر سٹارٹ ہو گیا جب اچھا تھیٹر آئے گا تو ظاہر بار تو لوگ اچھے کی طرف آئیں گے اب وہ ایک ان کی آرنیس بن گئی ہے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہے یا ہمارا اچھا ہے وہ برا ہے اب ہم ان کو کیٹرائز کر سکتے ہیں کیٹیگری بنا سکتے ہیں کہ ایک ہمارا لاہور کا تھیٹر ہے جس میں پنجابی جیگرک سسٹم میں ہے ایک نیپا کا سسٹم ہے جو شیکسپیرین تھیٹر کھرتے ہیں ایک ہی آیا ہے جو براڈوے سے آیا ہے براڈوے سٹائل جس میں موڈرنیزم بھی ہے جس میں آج کی دور کی باتیں ہیں یا پھر جس میں فینٹم آف دی آپرا ٹائپ چیزیں ہیں تو وہ جو آیا ہے وہ زاری پر تو وہ آج کی چیزیں ہیں براڈوے کی چیزیں ہیں وہ لوگ زیادہ پسند آ رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز زیادہ نظرہ دی ہے ورنہ تھیٹر ہر طرح سے ہو رہا ہے اور وہ آرڈینس کی پسند ہے کہ وہ کون سا جاتے ہیں لیکن وہ کہنا ہم نے بیچ میں سپیس دے دیا کچھ ایسا جس کی وجہ سے وہ تھیٹر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں پر جو ہے ایک اس کا امپریشن آ گیا کہ فیملیز نے جانا چھوڑ دیا لیکن ایک ٹائم تھا جب آپ بات کر لیں مہین افتر صاحب کی عمر شریف صاحب کی بات کر لیں شکیل صدیقی ہیں جو انہوں نے اس سٹیج کو کرنے کے بعد انٹرنیشنل جو ہے لیول پر پر فارم کیا جا کر ان کی وہ جو تمام کی ہوئی ویڈیوز ہیں وہ جو کیسٹس ہیں ان کو بڑی وزیرائی ملی ان کو دیکھ کر پڑھایا جانے لگا دنیا بھر میں پڑھایا جانے لگا اور آج بھی لوگ ان کو ان کریکٹر سے وہ جو ان کا تیلی کا کریکٹر تھا اسے چیزے دیکھیں آپ کتنا ان کو پسند کیا جاتا ہے آج بھی لیکن اس کے بعد وہ چیز کٹ آف ہو گئی اور دوسرے تیٹر آگا اور آپ لوگ آپ پہ سائیں اس طرف کرنے کے لئے تو آپ لوگ یہ جو لیجنڈ ہیں جنہوں نے اس وقت کام کیا آپ لوگ ان کو اپنے ساتھ نہیں لیتے کہ آج کا تیٹر میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جس طرح ماشاءاللہ سے عمر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے آرٹس ہیں جو سٹیج کے ہیں نیما گجر ہیں اور بہت سارے اس طرح کی پرفارمرز ہیں عمر بھائی کا یہ ہے کہ اب وہ کافی ایجیڈ ہو گئے ہیں وہ اتنا زیادہ تیٹر کرتے نہیں ہیں صرف ٹی وی کے ایک آج شو کرتے ہیں پھر وہ ٹی وی چینل سے منسلک ہو گئے ہیں تو وہ اور جگہ کر نہیں سکتے باقی اور لوگ جو ہیں وہ بالکل ٹی وی شوز میں بھی اور ہر جگہ پہ ہوتے رہتے ہیں نئے لوگوں کا آنا ضروری ہے نئے لوگوں کا جب آپ نے نئے چیز لانی آنا تو نئے لوگوں کا آنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم شاکیل صدیقی صاحب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے ایک ایمیج بنایا ہے راو ف لالا کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ تھیٹر کی بات کرتے ہیں جتنے بھی امرشیف کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے تو وہ ظاہر بہت ہے ان میں اتنا عرصہ کام کیا ہے ان کا ایک ایک آئیکن بن گئے کہ وہ یہ کرتے ہیں اب ان کے لئے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے لیول پہ آ کے پھر دوبارہ سے سٹارٹ کریں اور ان کا انداز مختلف ہے ان کا تھیٹر کا انداز مختلف ہے ان کے رسے والے میں بہت زیادہ ہیں ان کے پاس بہت زیادہوں نے فلبدی چیزیں بہت زیادہ ہوتی وہ لوگ بہت extempore تھے اور آپ لوگ بھی بھی سکرپ سے ہٹے ہوتے ہیں کچھ ایک دو جملے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے اس کے لئے 100% سکرپت ہے سکرپت ہے اب آپ نے یہ بھی 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 شرط کریا ہے میں اس طرح کر دیکھ لیتی ہوں یہ ہوگی ہے یہ رہرسل میں جانہا ہے جانہا ہے یہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم سکرپٹ چینج کرتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ورڈ کو ادھر سے ادھر کر کے یا ڈیریکٹر سے ڈسکشن کر کے رائٹر سے پوچھ کے وہ ایک ایک وہ بہت ایسی بڑھا پونشت ہونے کے بعد وہ سکرپٹ آتا ہے بلکل بلکل ایک ملین چیز ہے کہ آپ ایک ورڈ بیوارنا ضرورت نہیں پڑتی ہمیں تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی پروپ ادھر ہو گیا کسی نے کوئی لائن بھولے سے غلط بول دی کوئی لیٹ ہو گیا تب پھر آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ پلے میں رہتے ہوئے انٹرٹینمنٹ بھی کم نہ ہونے دیں اور اس سیچویشن کو سنبھالیں تو ایسے آتے ہوں گے تقریباً ہر پلے میں ہوتا رہتے ہیں اس طرح کو کوئی بڑا بلندر ہو گیا اور اس ٹائم پر اس کو مانیج کرنا مشکل ہو گیا مطلب مشکل سے مراد کیونکہ سٹیج پر تین چار سیکنڈ بھی آپ خاموش نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے وہ پکڑا جاتا ہے بلکل وہ خاموشی جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے کہ بول کیوں نہیں رہ تو وہ تو ہوتا ہی نہیں کہ آپ رک جائیں تو کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تین چار دفع ایسا ہوا کہ میں نے ایک لائن بولنی تھی اور اس کے بعد ایک انسپیکٹر نے شور مچاتا وہ آنا تھا تو اب وہ میں نے لائن بول دی اور میں نے دیکھا وہ آئی نہیں رہا تو میں نے ایک سیکنڈ دیکھا دو سیکنڈ دیکھا پھر میں نے آگے بولنا شروع کر دیا وہ میں نے سیٹیشن میں کریکٹر میں رہتے ہیں ایک جملہ مارا تو آرڈینس ہاتھ پڑی پھر دوسرا جملہ مارا آرڈینس ہاتھ پڑی پھر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور ہسر ہے پھر میں واقعوں کو اشارہ کیا کہ اس کو بھیج کیوں نہیں رہ پھر وہ کافی چار پانچ لافٹر ہونے کے بعد ایک ڈیڈ منٹ گزر گیا پھر میں نے اس کو دھکا دیا وہ آیا پھر آ کے اس نے کیا پھر میں نے اس کو پلے کے دوران ہی لانتے ہیں سارا کچھ ہوتا رہا پرداشت دیجئے صور نہیں پھر میں نے کہا کہا کہہ رہا ہے ساکبر میں دیکھ رہا تھا آپ سب کو ہسارے ہیں میں نے کہا ابھی تک آپ نے بلائے نہیں مجھے میں نے کہا میرے وہاں ہوایاں اڑی ہوئی تھی پھر چاہ ہو گیا اسی طرح کا اعتقدہ ہوا کہ میں بیک سٹیج تھا ایک کریکٹر نے دروازہ کھولنا تھا اور دوسرا کریکٹر انٹر ہونا تھا وہ ایک ف ایک ف ارس کمیڈی تھی وہ نئے لوگ تھے پہلی دفع کر رہے اور میرا تھا کہ اس کے بعد کافی دیر وعدہت میں اس نے اسی سال کا بابا منہ وا کرتا تو اب جیسی وہ کھولتا تھا دروازہ تو دوسرا کریکٹر فور eager ها کرتا انٹر ہوتا تھا اور سچوئیشنس سٹارٹ ہوول seperti میں وہاں کھڑا وہاں اس نے دروازہ کھولا اور وہ بنا تھاben اس نے جیسی دروازہ کھولا اس نے کہا ساکی بھائی کہ اس نے ایک دم سے مجھے دیکھا کہ مر گیا ایک بندہ کھڑتا ہے میں اس کی جا کے اسے دیکھو واش روم میں میں کہا چل بیٹا آجا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا پھر میں بولتا رہا بولتا رہا ہوتا پھر وہ واش روم میں تھا وہ کافی دیر بعد آیا تو پھر وہ ساتھ ساتھ ہو گیا مصلاب بڑی سارا مشکل تف ٹائم ہوتا ہے اس پر بھی آپ بلکل نوکس ہوتے ہو بلکل پانچ سو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی پروانی ہے کہ آپ نے بھول گئے ہیں یا رہرز کم کیا ہے یا پیٹ میں دردن نہیں ان کو شو چاہیے وہ ایک پیسے دے کر ایک شو دیکھنے آیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ فل ٹائم انٹرٹینمنٹ جو ہے ان کو پروائیٹ کی جائے لیکن اس کے پیچھے یہ لوگ بتا رہے ہیں دو تین مہینے کی رہرسل ہیں اور پھر راکٹی میند کی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو سکرپٹ کو یاد کرنا ہے تمام چیزیں کائنات یہ تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہو definitely experience نہیں تھا تو یہ سارا script یاد کرنا بھولتی تو نہیں رہیرسل میں کہ جسے میں رہ جاتی ہیں چیزیں ڈالوگز یاد رہتے ہیں جب آپ دو تین مہینے سے کچھ کر رہے ہو تو میرے co-actors بھی اپنا experience بتاتے ہیں کہ ہم لوگ نیند میں بھی ہمیں ڈالوگز یاد آ رہے ہیں ہم دو تین مہینے ہم دو تین مہینے ایسے آپ خواب میں کیا کیا خواب دیکھتے ہیں اور کیسی باتیں آتے ہیں آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں میں بتاتا ہوں میرے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو اپنے خواب بتاتے ہیں تو وہ مجھے صحیح تعبیر بتاتے ہیں میں ایسی تعبیر بتاؤں گا آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں پکا پکا مجھے چھوڑ دیں ایسی طرح کی چیزیں رہرسل میں بھی ہو جاتی ہیں اچانک سے تو پھر ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہوگا ٹیمپو ٹوٹتا نہیں ہے ٹیمپو اور بڑھتا ہے انرجی لیبل بڑھتا ہے اچھا ساکر پہ غصہ آتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو غصہ میں نہیں دیکھا کبھی نہیں ساکر پہ غصہ آتا ہے مجھے بالکل نہیں آتا انسان ہی تو فتری ہے فتر ہے انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ غصہ بھی آتا ہے اور وہ اچھے موڈ میں بھی ہوتا ہے غصہ تو وہ اتنا زیادہ کنٹرول کر لیتا ہے اسے بھی کومیڈی سائید پہ لے جاتا ہے اس میں بھی ہسنے لگ جائیں گے تھوڑا سا موڈ ایسا خراب ہو جائے گا تو بس ہسنے لگ جائیں گے بس ایک مومنت آتا ہے جس میں وہ بریک ہو جاتا ہے بس کول اوڈ ایسا ہی ہے اور وہ پس کنٹرول کر لیتا ہے اب اس سے حصہ سنتی ہے تو امید جائیں اگر انسان بھوڑے ہیں وہ تیاریمانی ہیں انہی سوڑی موید زیادہ اس میں یہ سینے لگ جائیں آپ نے ہمیں سونی دھڑتی سنا رہے ہیں جو اس میں ہوں تو ہم جاتے جاتے جو ہے اپنے تمام پاکستانیوں کو سونی دھرتی اور کیونکہ وقت ہمارے بس کم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھے گا آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ پلیس ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سا کسی دن کسی دن کسی دن کسی دن کسی دن آباد